مفسرین نے بنی اسرائیلی روایت بیان کی ہے ملک الموت نو پچھیا گیا بھی تینو بھی کدھی کسی دی جان کڑ لگیاں رحم آیا ہو بے تیری ڈیوٹی ہے کدھی رحم آیا بھی تینے کہاں ہاں میں نو دو دفعہ ترس آیا میں نو دو دفعہ رحم آیا جان کڑ لگیاں کدھو کہاں لگا اللہ تعالیٰ میں نو آڈر دیتا جا فلاں جگاتے چلا جاتے کہ خاتونیں انہیں اپنا بچہ چھاتی نہ لگایاں تے دودھ پھر پلا دیئے ماں دی جان کڑ لیں تے میں جدو ماں دی جان کڑ لگا تے میرے تلویچ رحم آیا اس بچے دا کی بڑھیں گا جڑا دودھ پیا پین دائے ایک ہو دو رحم آیا ایک مہنو دو رحم آیا جدو میں قرون دی جان کڑ لگا تے قرون دی جان کڑ لگا او دو کدھو تلو رحم آیا کیا میں یہ سوچیا ساری زندگی دا مال کروں نے کٹھا کیتا ساری زندگی دا مال ہیرے جواہرات درہم دینار سونا چاندی سب جمع کر کے تُن ایک بڑا آلی شان محال بڑایا تے محال بڑا کے کہیں دے پتہ نہیں رب نے جنت دے لیئے کہ نہیں میں اپنی بڑا لئیئے قرون کی دے میں اپنی جنت بڑا لئے تے جدو رکھے آنا ویچ پیر ایک پیر اندر ایک بہار اللہ فرما دنے جا جان کڑ لے تے جدو میں دی جان کڑ لگا تے میں نو تھوڑا جا رحم آیا ساری زندگی جا جو مال کٹھا کر کے لگا ہے چلو کو دو چار منٹ ویچ پھر لئندہ اللہ فرما دنے گال سن ملک الموت او بی بی او ماں جدی جان کڑی ہو او ماں دا جڑا بچہ سی او بچہ ہے ہی کرون سی اسی پاڑیا اسی محبتہ کی تیا اسی پیار کی تا ماں دا سایا لیکی اپنے سائے تھلے پاڑیا مال بھی دیتا دولت بھی دیتی درخم بھی دیتے دینار بھی دیتے او پکھانی مرم دیتا اے نو ماں دے دو دی پکھ دے کے تے ساریاں پکھا مکا دیتیاں اے دیاں اینا مال دیتا اینا مال دیتا کہ جدائے صاحب کو ہی نہیں تے جدو اسی دیتا تے ساڑے خلاف ہی اٹھ کے کڑا ہو گیا ہے سارا مال کٹھا کر کے محل بنا کے کہ اندہ ہے میں جنت بنا لیے جدو ایک قدم رکھے ویچ ایک رکھے بار کھیچ جہاں نے دی تاکہ قیامت تک آن والے لوگانوں پتہ جل جائے کال مال نڑ نہیں بندی کال نے کامال نڑ بندیے مال دیتی کی ایسی یہ تھی آج تیرا کال میرا پرسوں کسی اور دا مال دی کوئی قدر نہیں بھیر جی میں اکثر گل سنا کر ایت وڑا فیصل آباد شہر ہے نا ایت اللہ اور حال جائیے رستے شہر ہوں دا نا کھرڑے آلہ سارے نفرہ پرانا واقعہ کبھی پینتی سال پہلے دا کھڑیاں والا دن در ایک بڑا دبردست ایکسیڈنٹ ہویا کچھ بندے مر گیا کچھ زخمی ہو گیا مرجان والے دیاں ڈیڈ باڈیاں سیڑتے لگائیں گئیں ایک بابا مریا اس حادثے دی اندر اعلانات ہو گیا پندہ دی اندر لوگو بڑا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا بمدے بڑے مار گیا مجیتاں پشان کے لے جاؤ لوگ آ گئے اپنیاں مجیتاں پشان کے لے کے جارے نے شامہ پہ گئیاں ایک بابے دی میت پہیے کوئی نہیں جاننوالا آیا بابے آہ کوئی نہیں جاننوالا آیا کوئی نہیں ادھی شناخت کرنوالا آیا علاقے دے لوگاں سوچیا مجیت بسیدہ ہو رہیے ایدہ کو حال کریے وہ آپس میں چرال کو نہ پیسے جمع کیتے کسے نے بجار پییا دیتا کسے نے سور پییا دیتا پیسے جمع کر کے اس بابے دے کفن دا کپڑا لیاندہ گیا بابے نو بابے نو بسر دیتا کفن دیتا جنادہ پڑیا لا بارس کار کے داب دیتا دفن کر دیتا چار دن گزر گئے چارہ دن آتو بعد اس بابے دے ورا سا لب دے لب دے پہنچنے چارہ دن آتو بعد پتہ لگا ہے جس بابے دے کفن واپتے پیسے کٹھے کی تے گئے سنو بابا پندرہ مربیاندہ مالک ہے پندرہ مربیاندہ وارس مریعے لا وارسوک مریعے وارس شاہ نامان کر ورا ستاندہ وارس شاہ نامان کر ورا ستاندہ وارس اصل وارس وارس شاہ نامان کر ورا ستاندہ وارس لا وارس گھر کے ماردائی مال دی قدر نہیں ویر جی آمال دی قدر ہے مال ایتھ رہ جانے نے آمال پندہ بن کے نال جانیاں نے حلال